پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے لوگ بہت برا اور شرابی انسان سمجھتے رہے اور جب اس کا انتقال ہوا تو لوگ اس کے جنازے پر تھوک رہے تھے لیکن جب سچائی لوگوں کے سامنے آئی تو اسے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے اور پستانے لگے تو دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو بہت سالوں پہلے کی بات ہے ملک ایراک میں ایک سلطان بادشاہ رہتا تھا جو اپنے عوام سے بہت محبت کرنے والا تھا اگر اس کے لوگوں کو کوئی پریشانی پیش آتی تو اس کو دلی طور پر اس بات کے خبر ہو جایا کرتی تھی ایک بار ایسا ہوا کہ تحجد کے نماز کے وقت اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور اسے گھتن محسوس ہونے لگی وہ سوچنے لگا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے میں اپنے دل میں بے چینی کیوں محسوس کر رہا ہوں یہ سوچ کر اس نے وضو کیا اور نماز تحجد ادا کی لیکن گھٹن کم نہ ہوئی اسے محسوس ہوا کہ مجھے ابھی محل سے نکل جانا چاہیے وجہ پتا نہیں چل رہی تھی اس نے اپنے ایک سپاہی کو بلایا اور کہا کہ آج میں نے گلیوں میں گھوم کر دیکھ لیا لیکن مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی مگر میرا دل بہت گھبرا رہا ہے میں تو سو رہا تھا لیکن مجھے ایسا لگا کہ کوئی ہے جو مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے کوئی ہے جس کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے لوگ اسے دیکھ نہیں پا رہے ہیں سپاہی کہنے لگا چلیے پھر سے چلتے ہیں وہ سلطان کہنے لگا ابھی نہیں فجر کی نماز ہو جائے اس کے بعد چلیں گے سپاہی نے کہا ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی فجر کی آزان ہوئی انہوں نے نماز فجر ادا کی پھر بھیس بدل کر ایرا کے گلیوں میں نکل پڑے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دل اتنا کیوں گھبرا رہا ہے جب شہر کے دوسرے کنارے پر وہ پہنچے تو دیکھا ایک بہت بڑی انگور کی گھنی بیل ہے اس کے نیچے ایک آدمی گرا پڑا ہے بادشاہ قریب گیا اور سپاہی سے کہا دیکھو یہ بے ہوش ہے یا مر چکا ہے سپاہی نے قریب جا کر دیکھا وہ سانس نہیں لے رہا تھا سپاہی بولا کہ سلطان یہ مر چکا ہے بادشاہ کو بہت افسوس ہوا کہ اگر ہم وقت سے پہلے پہنچ جاتے تو شاید یہ بچ سکتا تھا بادشاہ کو یہ بات عجیب لگی کہ انگور کی بیل کے نیچے ایک آدمی مردہ حالت میں کیوں ہے اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد جتنے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے جنہوں نے نماز پڑھی تھی یا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ سب لوگ اس مردے پر آوازیں کستے ہوئے جا رہے تھے لیکن وہ لوگ بادشاہ کو نہیں پہچان سکے کیونکہ بادشاہ نے اپنا ہلیا بدل رکھا تھا بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ لوگ اس کو جانتے ہیں یہ اس طرح مردہ پڑا ہے اسے کوئی اٹھاتا نہیں بلکہ لوگ آوازیں کس رہے ہیں وہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا اس نے ان لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ادھر آؤ لوگ اس کے پاس آ کر جمع ہو گئے لیکن وہ سلطان کو پہچان نہ سکے لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے ہمیں آپ نے کیوں بلایا سلطان نے کہا اس درخت کے نیچے ایک آدمی جو مردہ پڑا ہے یقیناً اس کی موت کے خبر تم سب کو ہے لیکن تم نے اسے اٹھایا کیوں نہیں کون ہے یہ شخص اس کے گھر والے کہاں ہیں تم لوگ اس کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو تم اس پر لانت ملامت کیوں کر رہے ہو کیا تمہاری انسانیت مردہ ہو چکی ہے لوگوں نے کہا آپ نہیں جانتے لگتا ہے آپ شہر میں نئے آئے ہیں یہ بہت برا گناہگار شرابی اور زانی انسان ہیں سلطان نے کہا کیا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہے یا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اس بات کا درس نہیں دیا کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے یہاں پر یہ مردہ پڑا ہے لیکن کسی کی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرے یا اس کے گھر والوں کو اس بات کے خبر کریں چلو اسے اٹھاؤ اور بتاؤ اس کا گھر کہاں ہے نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے سلطان کے لہجے میں متاثر ہو کر اسے اٹھا لیا اور اس کے گھر کی طرف چل پڑے لوگ مئیت کو لے کر اس کے گھر تک پہنچے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو اندر سے اس کی بیوی باہر آئی اپنے شوہر کی لاش کو دیکھ کر زارو کتار رونے لگی لوگوں نے کہا بلا وجہ رو رہی ہے ارے کسی بدبخت کے لیے رونے سے بہتر ہے کہ اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا کر ممکن ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کو بخش دے بہت بری حالت میں دنیا سے گیا ہے سوچو انگور کی بیل کے نیچے موت آئی ہے لوگوں نے کہا ہم نے اسے یہاں تک پہنچا دیا اب ہم اس کے جنازے میں شرک نہیں ہوں گے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قبر میں بھی سامب بچو آئے یہ بہت برا بدکار انسان تھا ہم اس کی نماز جنازہ میں شرک نہیں ہوں گے آپ اس کو یہاں تک لے کر آئے ہیں آپ جانیں اور اس کی بیوی جانیں یہ کہہ کر وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے لیکن سلطان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کی بیوی اتنا تڑپ کر کیوں رو رہی تھی آخر کوئی تو وجہ ہوگی تھوڑی دیر کے بعد جب وہ خاموش ہوئی تو سلطان نے کہا کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ایک انگور کی بیل کے نیچے اس کی موت ہوئی ہے کیا وجہ ہے کیا تم بتا سکتی ہو وہ عورت کہنے لگی میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک یہ نیک لوگوں میں سے تھا اب تو سلطان کو اور زیادہ حیرت ہوئی سلطان نے کہا ابھی لوگ جو باتیں کر رہے تھے وہ باتیں میں نے بھی سنی ہے تم نے بھی سنی ہے کہ لوگ اسے کتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں یہ شرابی تھا زانی تھا عورتوں کے پاس جاتا تھا ہر رات کسی عورت کے پاس جا کر بدکاری کرتا تھا پھر یہ شراب بھی پیتا تھا شراب بیستا بھی تھا کیا تم نہیں جانتی ہو کہ شراب کا کاروبار کرنا حرام ہے تم کہہ رہی ہو کہ یہ نیک لوگوں میں سے تھا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں اور اس کی مہنیت کو ہاتھ لگانے تک تیار نہیں ہیں تم نے دیکھا کہ لوگ تھوپتے ہوئے جا رہے ہیں اس کی لاش پر بیوی نے کہا مجھے لوگوں سے یہی توقع ہے کیونکہ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ انہیں نظر آتا ہے اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو نہیں بتانا کہ میرا اور اللہ تبارک وطالعہ کا کیا معاملہ ہے ہاں جب میری موت ہو جائے اور لوگ میری مینیت کو ہاتھ نہ لگائیں تو ایک خاص شخص کو میرے پاس بھیجا جائے گا کہ وہی میرے لیے دعائے مغفرت کرے وہی نماز جنازہ پڑھائے اور وہی شہر کے بڑے بڑے عالم دین کو یہاں پر بلائے اصل میں حقیقت یہ ہے کہ میرا شوہر ہر روز شراب کھانے میں ضرور جاتا تھا لوگ سمجھتے تھے کہ شراب کا کاروبار کرتا ہے شراب پیتا بھی ہے پیلاتا بھی ہے لیکن وہ شراب کھانے اس لیے جاتا تھا کہ جتنا ہو سکے شراب کھرید کر گھر لا کر اسے پھینک دیتا وہاں سے شراب بھی کھرید رہا ہے لیکن گھر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے وہ لوگوں کو نہیں پتا تھا وہ صرف میرا اللہ جانتا تھا اور مجھے اور میرے شوہر کو پتا تھا میرا شوہر کہتا تھا چلو کس تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا ہے میں شراب کھانے میں گیا ہوں اور اللہ نے مجھے جتنا نوازہ ہے اپنے ان پیسوں سے شراب کھرید کرلا کر میں نے یہاں پر دفن کر دی ہے کم از کم جتنی شراب یہاں پر دفن ہوئی ہے اتنے لوگ شراب تو نہیں پی سکیں گے اس گناہ کو کم کرنے میں میں کچھ تو کردار آدھا کر رہا ہوں بادشاہ نے کہا وہ بد کردار عورتوں کے پاس جاتا تھا کیا تمہارا شوہر زانی نہیں تھا عورت نے کہا ہرگز نہیں وہ ہرگز زانی نہیں تھا بلکہ وہ زنا کو پسند نہیں کرتا تھا وہ اسے حرام مانتا تھا وہ ہر رات ایک بری عورت کے پاس جاتا تھا وہ اپنے جسم کا سعودہ کرتی تھی اور یہاں کے رہنے والے لوگ جو دن کی روشنی میں خود کو بہت شریف ظاہر کرتے ہیں وہ رات میں اس عورت کے پاس جایا کرتے تھے میرا شوہر میرا شوہر اس عورت کو پیسے دیتا اللہ نے میرے شوہر کو بہت نوازہ تھا اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی اس نے اپنے ان پیسوں کو ان عورتوں کو دے کر غلط کام کو چھوڑنے کے لئے مجبور کیا وہ کہتا اے عورتوں میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں جس کے لئے تم اپنے آپ کو بیچ رہی ہو تم یہ کام نہ کرو تم مجھ سے پیسے لے لو اور اپنا دروازہ بند کر لو تاکہ کوئی تمہارے پاس نہ آسکے میرے شوہر کو اس بدکار عورت کے پاس لوگوں نے آتے جاتے دیکھا لوگ یہی سمجھ دے تھے وہ اندر چلا گیا ہے وہ زنا کر رہا ہے جبکہ میرا شوہر اس کو بہن بنا کر یہ کہتا میری بہن تیرے رزق کا انتظام تو اللہ تبارک وطالہ کرے گا یہ بھائی ہر رات تجھے پیسہ دیتا رہے گا بس تو اپنے دروازے کو کسی گیر مہرم کے لیے کسی اجنبی شخص کے لیے مت کھولنا عورتوں کو پیسے مل جاتے اور اس رات وہ زنا نہیں کرتی تھی میرا شوہر کہا کرتا تھا الحمدللہ آج اس عورت کو اور نوجوان مسلمانوں کو گناہ سے میں نے روک لیا لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے میں اسے کہتی تھی یاد رکھیں جس دن آپ کا انتقال ہوگا لوگ نہ آپ کو گسلی دیں گے نہ نماز جنازہ پڑھیں گے نہ کوئی دفنائے گا تو وہ مسکرہ دیتا اور مجھ سے کہتا گھبرا مت تم خود دیکھنا میرا جنازہ بڑے بڑے علمائے کرام اور وقت کے سلطان پڑھیں گے یہ سن کر سلطان رو پڑا اور کہنے لگا سچ کہا سچ کہا تمہارے شوہر نے میں ہی وہ سلطان ہوں میرے دل میں کل عجب سے گھتن ہوئی تحجد کے وقت مجھے بیدار کیا گیا میرے دل کو تڑپا دیا گیا وہ سچ کہتے ہیں کل ہم اس کو گسل دیں گے ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کی تدھین بھی کروائیں گے تو نے سچ کہا اللہ تبارک وطالہ نے اس کو جو مرتبہ عطا کیا ہے وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے لیکن مجھے ایک بات اور بتا انگور کی بیل کے نیچے اس کی موت کی ہونے کی وجہ کیا ہے وہ عورت کہنے لگی یہ تو اللہ تبارک وطالہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن جہاں تک مجھے اندازہ ہے اس انسان نے انگور سے بننے والی شراب یعنی حرام چیز کو ختم کیا تو اللہ تبارک وطالہ نے اسے جنت کے انگوروں کے سائے میں دنیا سے اٹھایا ہے یہ سن کر سلطان کے دل پر حیبت تاری ہو گئی زندگی بھر لوگ جس کو برا بھلا کہتے تھے اللہ تبارک وطالہ نے اس کی موت کو کتنا خوبصورت بنا دیا ہے خصوصی طور پر شہر کے سب سے معزز لوگوں کو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے بلایا گیا سب سے بڑی بات تھی کہ سلطان کے دل میں یہ بات پیدا کی گئی وہ بھی تحجد کے وقت جب اللہ تبارک وطالہ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے وہی لوگ جو اس کو سنتے ہوئے جا رہے تھے پلٹ کر آئے ظاہری طور پر اپنے آنکھوں سے اسے برائیوں میں ملوث دیکھنے والے آز نادم تھے ہم تو اس کو زندگی بھر برا بھلا کہتے رہے اور جب اس کی نماز جنازہ کا وقت آیا تو بادشاہ وقت تمام اولیاء کرام اور علماء کرام یعنی جتنے خاص لوگ تھے وہ پڑھ بھی رہے تھے پڑھوا بھی رہے تھے نماز جنازہ سے فارغ ہو کر سلطان اپنے محل واپس آ چکا تھا جب وہ سونے لگا تو سوتے سوتے اسے ایسا خواب نظر آیا یعنی نہ وہ سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا اسی حالت میں اس نے ایک ایسا خواب دکھا کہ ایک خوبصورت سا باغ ہے اور وہاں پر بڑے بڑے محلات بنے ہوئے ہیں وہی نیک بندہ خوبصورت سا لباس پہنے ہوئے سلطان کے پاس آ کر سلطان کا شکریہ ادا کر رہا ہے آپ اگر نیک نہ ہوتے تو اللہ تبارک وطالعہ آپ کو میرے بارے میں کبھی نہ بتاتا آپ ہی کے سبب سے اللہ تبارک وطالعہ نے مجھے لوگوں کے سامنے لا کر ان پر ظاہر کر دیا بظاہر تمہارے آگے اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے جو کہ حرام ہے لیکن اللہ تبارک وطالعہ جانتا ہے کہ کیا وہ سچ میں حرام کام کر رہا ہے یا پھر حرام کام سے لوگوں کو بچا رہا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ یہ کہہ کر اللہ کا وہ نیک بندہ گائب ہو گیا دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستو احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری سوچ بھی ہماری فکر بھی بدل سکے کبھی کبھی آنکھوں کا دیکھا بھی غلط ہوتا ہے آج کی کہانی سے ہم نے سکھا ایک بندہ بظاہر لوگوں کے سامنے بہت برا گناہگار سیاہکار تھا لیکن اس کا گناہوں میں ملوث ہے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بندیوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے تھا ان کی آخرت کو سوارنے کے لیے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کہانیوں سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی اپنے آپ کو سوارنے کی صدھارنے کی توفیق عطا کرے آمین سمم آمین دوستو آج کی کہانی میں بس اتنا ہی انشاءاللہ زندگی رہی تو ایسے ہی ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ سب کو اپنے حبز و آمان میں رکھیں آمین سمم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ